بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ آپ کو عربی گرامر کا ایک نائس وقت پڑھائیں گے تقریباً دو سال کے بعد گرامر کا یہ سلسلہ لیول ٹو شروع ہو رہا ہے تو لیول ون ہمارا اگر آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو یہاں سے لیول ٹو انشاءاللہ ہمارا شروع ہوگا عربی گرامر کا اس کے بعد ایک لیول ٹری آئے گا اور پھر لیول فور آئے گے یہ چار لیول ہوں گے آپ کو انشاءاللہ ان چار لیول میں پوری عربی گرامر آ جائے گی تو آج کے اس سبق میں ہم آپ کو جو سکھائیں گے وہ سکھائیں گے ہم کے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں خیلی تو آپ پڑھ چکے اس کو صرف دورا لیں گے اور دوسرا جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں یہ چاروں چیز ہم سکھیں گے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ بتانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ آپ لوگ کو آتا ہے اور میں باقاعدہ اس کو مبتدہ خبر کے بیان میں اور فعل فائل کے بیان میں اس کو پڑھا چکا ہوں سمپل سی اس کی تعریف ہے کہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو فعلیہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ بتائیں یہ جملہ کون سا ہو جائے گا ہمارا فعل ہے تو فعل سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا اس میں کسی طرح کی کوئی بھی کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے دوسری مثال کے طور پر اللہ خلقہ اللہ نے پیدا کیا یا خلقہ سماواتی اللہ نے آسمان پیدا کیے تو یہاں پر ہمارا جملہ شروع ہوا ہے وہ اسم سے شروع ہوا ہے تو یہ ہمارا جملہ اسمیہ ہو جائے گا یا دوسری مثال اللہ غفورن یہ والی مثال ہے تو یہ بھی ہمارا کیا ہو جائے گا کیونکہ اس کی شروعات اسم سے ہے تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ وگر حرف سے شروعات ہو جائے تو حرف کا تو کوئی اعتبار نہیں مثال کے طور پر ما زباہ زباہ نہیں کیا ابراہیم ابراہیم نے اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کو تو ظاہر سی بات ہے اس کی شروعات تو آپ کو ما حرف سے لگ رہی ہے تو جملہ حرفیہ تو ہوتا نہیں یا تو جملہ فعلیہ ہوگا یا اسمیہ ہوگا تو حرف کے بعد والا دیکھیں گے کیا ہے حرف کے بعد فعل ہے تو یہ کیا ہوگی ہمارا جملہ فعلیہ ہو گیا یہ جملہ فعلیہ ہوا اسی طرح مثال کے طور پر حل حلل انسان مثال کے طور پر حلل انسان عالم کیا انسان عالم ہے تو یہاں پر دیکھیں جملہ حرف سے شروع ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے حرف کا تو اعتبار نہیں ہوگا جملہ حرفیہ نہیں ہوتا ہے حرف کے بعد اسم ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارا جملہ اسمیہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ ترکیب آپ کو آتی ہے جملہ اسمیہ کی ترکیب ہمیشہ کس سے ہوگی مبتدہ اور خبر سے تو الانسان و مبتدہ عالم ان خبر ہے اور حل کو کیا کہیں گے جب ترکیب کہیں گے بس یہ حرف اشتفاہ میں ماں زباہ ابراہیم و اسماعیل کی بھی ترکیب آپ کو آسان لگنی چاہیے کیوں ماں تو حرف ہے تو حرف نفی ہے کونسا حرف ہے یہ بتا دیجئے کہ حرف ہے یہ نفی کے لئے تو حرف نفی زباہ فعل ماضی ابراہیم و فائل اسماعیلہ مفہول ہے تو فائل و فائل مفہول ملکہ جملہ فعلیہ ہو گیا تو جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ آسان ہے میں نے آپ کو دورہ دیا بات کر دیں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی کچھ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مبتدہ خبر والا جملے کو وہ کیا سمجھتے ہیں جملہ خبریہ سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں مثال کے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ القمرو چاند بعیدن دور ہے تو وہ سوچیں کہ مبتدہ خبر ہے القمرو مبتدہ بعیدن خبر تو مبتدہ خبر ملکہ جملہ خبریہ کیونکہ خبریہ لفظ خبر سے بننا ہے سمجھ رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ عام طور سے آپ کو کیوں سیکھنا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے دوسرے لوگوں کو ترقیب کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ فائل اپنے مفہول سے ملکہ جملہ فعلیہ انشائیہ جملہ خبریہ انشائیہ اس طرح یا جملہ فعلیہ خبریہ اس طرح آپ نے سنا ہوگا تو آج آپ باقیتہ سیکھ لیں گے کہ وہ جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ خبریہ اسمیہ وہ کیا ہوتا ہے وہ سب سیکھ لیں گے تو القمرو بعیدن دیکھو آپ کو پہلے تو وہ والا پتہ ہونا چاہیے جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہے تو یہ کیا ہوگیا ہمارا جملہ اسم سے شروع ہونا ہے تو جملہ اسمیہ ہوگیا اب دوسری بات کرتے ہیں خبریہ یا انشائیہ ہے خبریہ ہے یا پھر انشائیہ ہے یہ الگ کٹیگری ہے اور فعلیہ اسمیہ الگ کٹیگری ہے تو فعلیہ اسمیہ میں سے کر دیکھیں تو اسمیہ ہے خبریہ انشائیہ میں سے دیکھیں تو اس کو چیک کرتے ہیں خبریہ کسے کہتے ہیں جملہ خبریہ کہتے ہیں کہ جس جملے کے ترجمے کو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بات جھوٹ بھی ہو سکتی ہے جیسے چاند دور ہے تو وہی ہو سکتا ہے کہ کہنا والا جھوٹ کہہ رہا ہو اور انشائیہ میں کیا ہوتا ہے کہ انشائیہ ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جس کو پڑھ کر جس کا ترجمہ کر کے آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مثال کے تو پر پل تم کھاؤ تو بھائی سامنے والا کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے کہ تم کھاؤ تو اس بات کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے یہ تو ایک حکم ہو گیا تو یہ تو تعریف ہو گئی خبریہ اور انشائیہ کی یہ تعریف کتابوں میں لکھی رہتی ہے سب کو پتا ہے کہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ سامنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے انشائیہ میں نہیں ہوتا دوسری مثال کے طور پر میں آپ کو اس کو آسانی سمجھا دیتا ہوں سمجھ رہے ہو سب سے آسان طریقہ یہی کہ تمام جملے جتنے بھی ہوتے ہیں خبریہ ہوتے ہیں تمام جملے خبریہ ہی ہوتے ہیں جملہ انشائیہ کی پیچان ہوتی ہے جملہ انشائیہ کو کیسے پیچان لوگے آپ اس کی پیچان ہیں سمجھ رہے ہو تو استفہام ہو اگر جملے میں استفہام پایا جا رہا ہے تو وہ جملہ انشائیہ ہوگا مثال کے طور پر یہی اوپر مثال کہ یہ حل والے حلل انسان عالم استفہام ہے کی نہیں استفہام والے جتنے بھی جملے ہوں گے سب انشائیہ ہوں گے مثال کے طور پر حل اکل تھا کیا تم نے کھا لیا چاہے جملہ فعلیہ ہو دیکھو جملہ فعلیہ ہے کی نہیں چاہے جملہ اس میں یہ ہو وہی انسان کے حلل انسان جو ہے عالم ان کیا انسان عالم ہے چاہے جملہ اسمیہ ہو تو اگر استفہام پایا جا رہا ہے حل دیکھو استفہام ہے تو یہ کیا ہو گیا دیکھو استفہام سے پہلے اب اس کو کیسے کہیں گے حل اکل تک ہو آپ کیا کہو گے جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ پہلے تو یہ بتاؤ تو ظاہر سی بات ہے حرف سے تو شروع ہوتا اس کو کوئی اعتبار نہیں جملہ فعلیہ ہو گیا تو یہ جملہ فعلیہ ٹھیک ہے اب دوسری بات خبریہ ہے یا انشائیہ تو انشائیہ کی پہچان گیا ہے کہ وہ اگر استفہام اس کے اندر پایا جا رہا ہے تو انشائیہ ہو گیا تو یہ ہمارا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا حل الانسان و عالم ان پہلے تو آپ کو تے کرنا ہے جملہ فعلیہ یا اسمیہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اسم سے شروع ہو رہا ہے شروع تو حل سے ہو رہا ہے لیکن وہ حرف ہے حرف کا اعتبار نہیں ہوتا تو جملہ اسمیہ اسے ہم کہیں گے جملہ اسمیہ اب دیکھو خبریہ یا انشائیہ استفہام پایا جا رہا ہے تو یہ کیا ہوگی ہمارا جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگی اس کے علاوہ مثال کے طور پر اگر خالی الانسان عالم لو انسان عالم ہے تو جملہ اسمیہ تو ہی اب خبریہ یا انشائیہ اس میں استفام نہیں ہے تو یہ جملہ خبریہ ہوگی جملہ اسمیہ خبریہ سمپل پہچان ہے ایک اور مثال لو مثال کے طور پر کیا تم نے لڑکے کو مارا اب بتائیں پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جملہ فعلیہ یا اسمیہ ہے تو ضربتہ فعل ہے تو جملہ فعلیہ اب دوسری مثال کہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ تو استفام ہے تو انشائیہ ہو جائے گا اگر استفام نہ ہو خالی ضربتہ الولادہ ہو تونے لڑکے کو مارا اب یہ انشائیہ نہیں ہوا بلکہ اب یہ کیا ہوگی ہمارا خبریہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگی تو کیا پتہ چلا آپ کو کہ استفام اگر پایا جائے رہا ہے استفام کے علاوہ اگر فعلیہ نہیں ہے کیا ہے فعلیہ امر ہے مثال کے طور پر فعلیہ امر والے سارے جملے کیا ہوں گے فعلیہ امر فعلیہ امر والے تمام جملے ہیں کیا ہوں گے انشائیہ ہوں گے انشائیہ ہوں گے تو مثال کے طور پر ایک ہے کہ اضرب اضرب الولادہ لڑکے کو مارو تو جملہ کونسا ہوا اسمیہ یا فعلیہ پہلے تو وہ دیکھو پہلے والا جو ہم نے پہلے پڑھا تو عذریب فیل سے شروع ہے تو جملہ فیلیہ اور دیکھو خبریہ نہیں کہیں کیونکہ فیل عمر ہے تو جملہ انشائیہ تو اگر استفاہ میں یا فیل عمر ہے تو انشائیہ ہوگا نمبر تین اگر فیلے نہیں ہے کیا ہے فیلے نہیں تو بھی کیا ہوگا انشائیہ جملہ ہوگا مثال کے طور پر لا تأکل مت کھاؤ تو مت کھاؤ دیکھو جملہ اسمیہ یا لا تأکل تامہ پورا جملہ لکھ لیتے ہیں فیل فائل مفہول تو جملہ فیلیہ ہوگیا کیونکہ فیل سے شروع ہو رہا ہے تأکل فیل مدارے مجزوم ہے تو جملہ فیلیہ اب خبریہ یا انشائیہ اب دیکھو فیلے نہیں ہیں نا فیلے نہیں تو یہ انشائیہ ہوگا جملہ فیلیہ انشائیہ اور اگر یہ فیلے نہیں نہ ہو نورمل جو ہے منفی ہو جیسے لا تأکلو تو ایک مرد نہیں کھاتا ہے تو لا یہاں پر حرف جازم نہیں ہے بلکہ یہاں پر یہ حرف نفی ہے لا تأکلو تامہ تو ایک مرد کھانا نہیں کھاتا ہے یہ فیلے نہیں تو نہیں ہے نا لا تأکل نہیں ہے نا لا تأکلو ہے نورمل منفی ہے فیلے مدارے کی تو یہ جملہ فیلیہ ہوا اور خبریہ ہوا ہے یہ خبریہ کیونکہ میں خبر دی جا رہی ہے کہ تم نہیں کھاتے ہو اوپر خبر نہیں دے رہے کہ تم کھا رہے ہو بلکہ منع کر رہے ہیں مت کھاؤ تو فیلے نہیں والے یا فیلے عمر والے یا پھر نمبر ایک استفام والے اس پر نمبر ایک لہیزتہوں میں اشتفام والے اس سب جملے کیا ہوتے ہیں انشائیاں ہوتے ہیں اچھا اگر لیتا والے نمبر چار مہتر لیتا والے نمبر چار ٹیک ہے لیتا والے جملے لیتا والے جس میں لیتا پایا جائے کاش کے جس میں تمنہ کی جائے چاہے وہ فعل کے ساتھ تو لیتا ماں ہو چاہے وہ اسم کے ساتھ ہو جسے لیتل انسانہ آلمون کاش کے انسان آلم ہو تا کاش کے انسان عالم ہوتا اب لیتہ کام کیسے کرتا ہے یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں حروف مشبہ بالفعل میں اب یہ لیتہ الانسان دیکھو جملہ اسمیہ یا فعلیہ اب لیتہ تو اسم نہیں ہے نہ فعل ہے حرف ہے تو حرف کا تو اعتبار نہیں الانسان اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہوا اب لیتہ ہے تو جملہ انشائیہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ انشائیہ لیتہ فعل پہ بھی آ جاتا ہے لیکن جب فعل پاتا ہے تو ماہ لگتا ہے اس کے ساتھ لیتہ ماہ ہو جاتا ہے تو لیتہ ماہ مشاقاتوں پر لیتہ ماہ ذہبتہ کاش کے تم چلے جاتے اِلَ الْمَدْرَسَتِ کاش کے تم مدرسے چلے جاتے اب ظاہر سی بات ہے لیتہ ماہ یہ تو حرف ہو گیا سمجھ رہو اب ذہبتہ کیا ہو گیا فعل ہے تو جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گئے جملہ فعلی انشائیہ تو لیتہ والے ہو یا لعال والے ہو نمبر پاش پات ہے لعل والے تو لعل والے بھی تمام جملے کیا ہوں گے لعل والے بھی تمام جملے انشائیہ ہوں گے بس یہ پہچان ہے ٹھیک ہے جیسے لعلل لعلل استاذہ شاید یہ استاذ یہ حاضر حاضر ہیں جب موجود موجود ہیں تو یہ جملہ اسمیہ ہے اسم سے شروع ہو رہا ہے اور لعللہ ہے تو انشائیہ جملہ اسمیہ انشائیہ لعللہ بھی فعل پہ لگ جاتا ہے اس کو فعل پہ لگائیں گے تو اس پہ بھی کیا لگا ہوگئے ما لگا ہوگئے لعللہ ما لعللہ ما اکلتا شاید کہ تُو نے کھا لیا یہ بھی کیا ہوگیا اکلتا فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ اور لعللہ لگا ہوا ہے اس میں تو جملہ فعلیہ انشائیہ اور اگر لعللہ نہ لگا ہو تو پھر کیا ہو جائے گا اکلتا تُو نے کھا لیا تو جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا امید ہی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آمیشہ یاد رکھئے دو کٹیگری ہو گئی اسمیہ اور فعلیہ یہ الگ کٹیگری ہے خبریہ اور انشائیہ یہ الگ کٹیگری ہے تو دونوں میں سے ایک ایک لینا ہے ایسا نہیں کہ جملہ خبریہ انشائیہ ایک جملہ خبریہ بھی اور انشائیہ بھی ہے اور ایک جملہ اسمیہ بھی اور فعلیہ بھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس میں سے ایک لینا ہے اور اس میں سے ایک لینا ہے اس کی پریکٹس کیسے کرو گا مثال کے طور پر میں ایک جملہ لکھتا ہوں مجھے بتائیے گا اس کو لکھ کے اور آپ کو ہومورک بھی دیتا ہوں آپ مجھے کر کے دکھائیے گا میرے واتس اپ نمبر پر بھیج دیجئے گا مجھے میں واتس اپ نمبر لکھ دیتا ہوں 7351 034332 مجھے اس پر واتس اپ کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے مثال کے طور پر ایک جملہ ہے ہل الشباب کیا جوانی راجعن لوٹنے والی ہے تو بتاؤ پہلے تو کیا تے کرنا ہے اس میں سے اسمیہ یا فیلیہ بس یہ دھیان نہیں اس کو فورمیٹ کو کوپی کر کے اپنے پاس رکھو بلکل کہ ان دونوں میں سے ایک ایک بتانا ہے تو اسمیہ یا فیلیہ میں سے بتاؤ تو اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ اور خبریہ انشائیہ میں سے بتاؤ بھائی استفاہم آ رہا ہے تو یہ انشائیہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ انشائیہ ٹھیک ہے ایک دم آپ اسے لکھ کے دکھائیے مجھے انشاءاللہ میں آپ کو عمد دیتا ہوں دیکھو یہ ہمارے سامنے یہ کتاب ہے یہ جملہ بتائے کونسا ہے فیلیہ ہے یا اسمیہ خبریہ یا انشائیہ یہ مشکل نمبر دو یہ ہماری کتاب ہے ہم نے خود کتاب لکھ رکھی ہے اگر اس کی پی ڈی ایف آپ چاہیے تو پھر اس کی پی ڈی ایف بھی ہم آپ کو دے دیں گے تو یہ مثال کے طور پر قال اللہ کو بتائیے فیلیہ یا اسمیہ تو قالہ کو ہم بتا دیتے ہیں قالہ فیل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فیلیہ اور خبریہ یا انشائیہ تو انشائیہ تو اس لئے نہیں کیونکہ نہ تو اس میں فیلیہ عمر ہے نہ اس میں فیلیہ نہیں ہے نہ اس میں استفام ہے نہ اس میں لیتا ہے نہ لا اللہ ہے تمنی اور ترجی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جملہ خبریہ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ لکھیں گے کہ قال اللہ جملہ فیلیہ خبریہ شب ہل خرج محمد کیا محمد نکل گیا تو بتاؤ جملہ فیلیہ یا اسمیہ تو فیل سے شروع ہے تو جملہ فیلیہ خبریہ یا انشائیہ اب ظاہر سی بات ہے ہل استفام آ گیا تو انشائیہ تو جملہ خبریہ انشائیہ ایسے یہ مجھے لکھے دکھاؤ ایک سمیع الناس دو خرج محمد تین لئیتا الاستاذ حاضر چار لا تخرجو من البیوتی پانچ اللہ غفور چھے ہل محمد حاضر یہ کر لیجئے گا اما سمیعت الخبر کیا تم نے خبر نہیں سنی یہ کر لیجئے گا خرج الاطفال الى الملعب یہ کر لینا کہ بچے نکلے جو ہے کھیل کے میدان کی جانب لعل الشمس مشرقت شاید کہ سورج طلوع ہے یہ کر لیجئے گا اسبرو علی المصائب مصیبتوں پر صبر کرو یہ کر لیجئے گا ہل درسل استاذ اليوم یہ کر لیجئے گا کہ آج استاذ نے پڑھایا بچے کھیلتے ہیں جو میدان میں کیا حجاج سفر کرتے ہیں مکہ کا یا کریں گے یہ کر لینا اللہ غافل نہیں ہے یہ سب کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ کر کے مجھے واتس اپ نمبر پر مجھے دکھائیے گا انشاءاللہ میں چیک کرتا ہوں اگلی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلدی ہماری مورب اور مبنی پر آنے والی ہے اس کی انتظار میں رہیے انشاءاللہ اور ہومورک کر کے دکھاتے رہیے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ